الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وبعد محترم سامعین دینی امیلی بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ریڈیو کوئیت کے ہفتاوار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سمرتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے اس پروگرام کے دریا ہم او باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی سمرتی اور سدھرتی ہے محترم سامعین اجتماعیت یونیٹی زندہ قوم کی پہچان ہے ترقی کا راز ہے جبکہ انتشار اور اختلاف کمزوری پسپائی اور زوال کا سبب ہے دنیا کا سارا نظام یونیٹی کے بلبوتے پر قائم ہے روٹی کا او لقمہ جسے ہم اپنے موہ میں ڈالتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ وہ ایک دانہ تھا اسے زمین سے پیدا کرنے میں کسان کی ضرورت ہوئی زمین نے ساتھ دیا مٹی ہموار ہوئی آب و ہوا موافق ہوا پھر کٹائی پسائی اور سپلائی کے بعد لقمہ بننے تک جن جن مراحل سے گزرا یہ یونیٹی کا کھلا ثبوت ہے جانوروں میں کبوتروں کو دیکھئے جب وہ شکاری کے جال میں پھستے ہیں تو کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ جال کے بندھن کو توڑ کر پرواز کر جائے لیکن جب سارے کبوتر مل کر کے زور لگاتے ہیں تو جال سمیت پرواز کر جاتے ہیں اور شکاری موہ دیکھتا رہ جاتا ہے ستاروں کی دنیا میں غور کر کے دیکھئے کہ اگر وہ منتشر ہوں تو حسین و جمیل کہلانے سے رہیں لیکن جب وہی متحد ہوتے ہیں تو کہکشاں کہلاتے ہیں اللہ مایقبال نے کہا تھا ہن جذب باہمی سے قائم نظام سارے پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں جب دنیا کی ساری چیزوں میں اتحاد اتفاق اور یونیٹی پایا جاتا ہے تو انسانوں میں تو اتحاد کا پایا جانا بدرجہ اولا ہونا چاہیے اور انسانوں میں بھی قوم مسلم سب سے زیادہ متحد ہونی چاہیے تھی لیکن کیا ایسا ہو سکا افسوس کہ ہم مسلمان آج آپسی خانہ جنگی کے شکار ہیں جماعتوں گروہوں اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم میں کا ہر ایک دوسرے کی مخالفت پر کمر بستا ہے معمولی باتوں کو ایشو بنا کر ہم ایک دوسرے سے بجزن ہو جاتے ہیں اور بجزنی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اوہ امت جس کا معبود ایک رسول ایک قرآن ایک قبلہ ایک مقصد ایک اور منزل بھی ایک ہے وہ کسی طرح متحد ہونے کو تیار نہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں محترم سامعین ذرا پیچھے کی طرف لوٹیے اور دیکھشیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیثت سے پہلے عرب کیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے کیسے جانوروں کیسی زندگی گزار رہے تھے لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو باہم سب کے سب شیر و شکر ہو گئے ان کی سالوں کی پل رہی دشمنیاں یک بے ایک ختم ہو گئیں آئیے ذرا ان کے اتحاد پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے سمند غیرت کو تعدیہ نہ لگے حجرت مدینہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے بیچ بہائی چارگی قائم کی تو انصار نے اپنے گھر باپ مال و دولت خیتی باری سب میں آدھا آدھا کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دیا ایسی قربانی پیش کی کہ ایک صاحب اپنے دینی بھائی سے عرض کرنے لگے کہ میرے پاس دو بیویاں ہیں آپ انہیں دیکھ لیں ان میں سے جو پسندیدہ ہو اشارہ کریں طلاق دیتا ہوں اور آپ ان کے ذریعہ اپنا گھر بسا لیں یہ الگ بات ہے کہ کسی مہاجر بھائی نے اس پیشکس کو قبول نہیں کیا جی ہاں یہی قوم چند سالوں پہلے ایسی خودغرض تھی کہ اپنے مفات کے لیے خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی لیکن آج یہی قوم ہے کہ میدان جنگ میں ہے جانکنی کے عالم میں ہے پیاس سے دم سکھا جا رہا ہے لیکن زبان سے نکل رہا ہے میرے بھائی کو پہلے پانی پیلاو غزوے یرمک کا موقع ہے سات زخمی صحابہ ایک جگہ پرے ہوئے ہیں موت و حیات کے کشم کشم میں ممتلا ہیں زخمیوں کا جائدہ لینے والے ایک صحابی جب پانی لے کر وہاں سے گزرتے ہیں تو ایک زخمی صحابی پانی مانگتے ہیں پانی کا مشکدہ لے کر جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو اپنے میں قریب پرے ہوئے دوسرے صحابی درد سے بھری آواز میں بولتے ہیں پانی یہ پانی کا لفظ سننا تھا کہ پہلے والے صحابی پلانے والے صحاب سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو پہلے پانی پلاؤ مجھ سے زیادہ پیاسا او لگ رہا ہے ان کے پاس پلانے والا پہنچتا ہے تو تیسرے کی آواز آتی ہے پانی دوسرے صحاب پانی والے سے ارز کرتے ہیں کہ ہمارا او بھائی زیادہ پیاسا لگ رہا ہے پہلے اسے پلاؤ جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو چونتھے کی آواز بلند ہوتی ہے پانی الغرض پانی پلانے والے صحاب چونتھے اور پانچوے سے ہوتے ہوئے آخری زخمی کے پاس پہنچے تو ان کی روح نکل چکی تھی جب ان کے پاس سے پلٹتے ہیں تو یہ دردناک منظر دیکھتے ہیں کہ ساتوں زخمی شہید ہو چکے تھے اس طرح اثار نے قربانی نے کسی کو دنیا کا پانی پینے نہیں دیا البتہ سب شہادت کا جام پی کر اپنے رب کے پاس پہنچ گئے یہ ہے اثار اور قربانی کا اعلیٰ نمونہ دوسرا واقعہ سنیے جنگ تبوک جو فتح مکہ کے بعد سن نو حجری میں رومیوں سے ہوئی تھی اس جنگ میں تین صحابے کرام شریک نہ ہو سکے تھے قائب بن مالک مرارہ بن ربی اور حلال بن عمیہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں جہاد سے پیچھے اس وجہ سے نہیں رہ گئے تھے کہ وہ پیچھے رہنا چاہتے تھے بلکہ یہ نیک صحابہ میں سے تھے مگر سستی کی وجہ سے آج کل کرتے رہے اور سامان سفر کی تیاری نہ کی یہاں تک کہ لشکر اسلام مدینہ سے روانہ ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضو طبق سے لوٹ کر آئے تو آپ نے ان تینوں سے فرمایا کہ وحی کا انتظار کرو پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کا مکمل بائیکارٹ کریں ان سے سلام و کلام ترک کر دیں یہاں تک کہ ان کی بیویاں بھی ان سے نہ بولیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے مو پھیر لیا ان میں سے دو تو گوشانشے اختیار کر لئے لیکن قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سخت جان نکلے پانچ وقت کے نمازوں میں حاضر ہوتے اور ادھر ادھر لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی لیکن کسی کو ان سے پری نہ تھی کوئی بھی ان کی بات نہیں سنتا تھا سلام کرتے تو کوئی جواب بھی نہ دیتا تھا زندگی ان کے لئے وہ بالے جان اور دو بھر ہو گئی تھی یہ کیفیت جب غصانی بادشاہ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو غصانی بادشاہ اپنا ایلچی خط دے کر کے قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے پاس بھیجتا ہے خط میں اس نے کیا لکھا تھا اس نے لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے آقا نے تجھ پر سختی کی ہے تم ایک رئیس اور شریف آدمی ہو تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری قدر و منزلت کریں گے حضرت کاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے یہ خط پڑھ کر اس ایلچی کے سامنے میں ہی انہوں نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا اور کہا کہ یہی اس خط کا جواب ہے برکیف پورے پچاس دن ایسی ہی ذہنی کفت میں گزرے تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی چنانچہ وہی صحابہ جنہوں نے ان کا بائیکارٹ کیا تھا ان سے گلے مل گئے اور پہلے ہی کے جیسے تعلق رکھنے لگ گئے محترم سامن اس واقعی کے دریاء ہم جس نکتے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت قائب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے وقت بادشاہ کا پیغام آیا جبکہ سارے لوگوں نے ان سے تعلق کار رکھا تھا لیکن آپ نے بادشاہ کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور اس کی طلب پر لات مارتے ہوئے ایلچی کے سامنے خط کو جلا ڈالا اگر وہ چاہتے تو اپنی ڈیر ایٹ کی مسجد الگ بنا سکتے تھے اور غصان کے بادشاہ سے جا ملتے جہاں ان کی خوب آبھگت ہوتی لیکن وہ جانتے تھے کہ ایمان کی قیمت دنیا کی ساری دولت بھی چکا کر کے نہیں لگائی جا سکتی تیسرا واقعہ سنیے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جب اختلاف سخت ہوتا گیا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ حضرت علی کے خلاف جنگ کی خاطر ایک فوج بھیجنا چاہتا ہوں جو آپ کی فوج کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرے گی یعنی ہم بھاری فوج کے ساتھ علی کے خلاف آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خط پرہا تو غصہ سے کانپنے لگے اور اسی خط کے پیچھے یہ لفظ لکھا جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے آپ کا جملہ تھا اے رومی کتے تجھے اتنی حمت ہو گئی ہے کہ تو مجھے اور میرے بھائی حضرت علی کو آپس میں مزید لرانا چاہتا ہے یاد رکھ اگر تو فوج روانہ کرے تو سب سے پہلے میں اس سے مقابلہ کروں گا اس کے بعد حضرت علی تیری فوج سے جنگ کریں گے مجھ میں اور حضرت علی میں جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے وہ آپس کا معاملہ ہے تجھے اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے یہ سیاسی معاملہ تھا جس کا تعلق آپسی انبنی سے تھا اس کے حل کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کی دخل اندازی قطعا برداشت نہیں کی اور ایسا تاریخی جواب دیا تاکہ امت کا اتحاد ٹوٹنے نہ پائے یہ ہے سنہرہ کردار ہم مسلمانوں کی اتحاد کا جس سے آج سبق لینے کی ضرورت ہے اس سنہرے دور کا ایک اور نمونہ دیکھ لیجئے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں فوج کے سپہ سالار آدم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالی عنہ کو افواج شام کا آلہ سپہ سالار بنایا اس سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ذرا بھی شکن نہ آیا آپ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں ایک فوجی کی حیثیت سے شریک ہوئے بلکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ مفید ترین جنگی مشورے دیتے رہے دوستو ذرا غور کرو کتنا بارا سبق ہے ہم سب کے لئے اس واقعہ میں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو عہدے سے معذول کر کے کسی دوسرے کو اس کی جگہ پر نامزد کیا گیا تو او صاحب جو ہے نا اس کے دشمن بن جاتے ہیں اپنی الگ پارٹی بنا لیتے ہیں اس کے مقابلہ میں سازشیں رچنا اس کے کمیوں کو کریت کر عوام میں پیش کرنا اپنا محبوب مشغلہ بنا لیتے ہیں پھر ہم کیسے آگے برہیں گے ہم کیسے ترقی کریں گے جبکہ اسی اتحاد کی بنیاد پر ایمان والوں کی مٹھی بھر جماعت نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر دیا تھا وقت کے سپر پاور طاقتوں کو طاقت و تاراج کیا تھا اور پوری دنیا میں اپنی فتح کا جھنڈا لہر آیا تھا محترم سامین یہ چار واقعات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں محض تسلیع تباہ کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ سمجھ سکیں کہ ان کی ترقی کا راز کیا تھا اور آج ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے آج ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ حکومتوں کو ہم کستے ہیں قیادتوں کو برا بھلا کہتے ہیں ہزاروں تبصرے کرتے ہیں لیکن اپنے دائرے میں ہماری جو ذمہ داری ہے اسے نبھانے کے لیے تیار نہیں اپنی زندگی میں چینجنگ لانے کے لیے تیار نہیں اپنے کردار اور رویہ پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں پھر ہمارے حالات کیسے بدلیں گے ان کے حالات اس لیے بدلے تھے کہ وہ خود بدل گئے تھے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا نتیجہ داہی رہے کہ ہم دبائے جا رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں کچھ لے جا رہے ہیں اب قیادتوں کو کسنے سے کام چلنے والا نہیں ہے حکومتوں کو برا بھلا کہنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اب وقت آ گیا ہے کہ غفلت کی چادر اتاریں عقل کے ناخن لیں اپنا محاسبہ کریں خود میں تبدیلی لائیں اپنی ذمہ داری پر دھیان دیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیں قوم کے مفاد کو سامنے رکھیں اور سب سے بڑھ کر اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں یونیٹی پیدا کریں متحد ہونے کی کوشش کریں یہ وقت کی سب سے بری ضرورت ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں موسیقی موسیقی